مریم نواز ہمزہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت حکومت کے خلاف نہ نکلے تو آپوزیشن جو عوام ہیں وہ انہیں معاف نہیں کریں گے جبکہ حکومت سمجھتی ہے کہ کرپ ٹولا اپنی کرپشن بچانے کے لئے کٹھا ہو رہا ہے اور اسے یہ بھی لگتا ہے کہ عید کے بعد چلنے والی کسی بھی ممکنہ تحریک میں عوام آپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے اسی بارے میں کل وزیراعظم نے اپنی خیالات کا اظہار انہی الفاظ میں کیا تھا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم اگنون ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ کی گولہ باری کرتے رہے ہیں مگر آج حکومت کے خلاف ایک پرکٹھے ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے خلاف جمع ہونے والی ان جماعتوں کے پاس وہ اخلاقی طاقت موجود ہے جس کے بلبوتے پر عوام کو سرکوں پر لائے جا سکے کیا کوئی تحریک بن جائے گی حکومت اگر یہ تحریک بنتی ہے تو حکومت اس کا سامنا کیسے کرے گی ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے سات سب موجود ہیں سبائی وزیر پاکستان طریقہ انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ روز صاحبہ بہت شکریہ خوش آمدید سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اپوزیشن کو حکومت نے ایک جواز فراہم نہیں کر دیا ایک نعرہ فراہم نہیں کر دیا کہ معیشت جی تباہ ہو گئی ملک نہیں چل پا رہا حکومت ناکام ہو گئی مہنگائی نے عوام کو ڈبو دیا ان تمام نعروں کے ساتھ ایک جواز حکومت کی کارکرگی نے فراہم نہیں کیا ہے اپوزیشن کو ایک پلیٹ فرم پر اکٹا ہو جائیں اور حکومت کے خلاف تحریک چلائیں دیکھیں سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے نا کہ یہ تحریک کیوں چلائی جا رہی ہے یا آپ کا کیا خیال ہے یہ ان کی عوام کی مفاد کی تحریک چلانے لگیں یا اپنے مفاد کی تحریک چلانے لگیں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ہیں جیل میں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اس وقت ماشاءاللہ انگلنڈ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اور نیب کی پیشیاں بھوگت نہیں رہے زرداری صاحب کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ جی اس وقت نیب کے اندر اس وقت وہ جو ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے اندر بہت سارے ان کے جو وہ کیا کہتے ہیں فراڈ قسم کے اکاؤنٹس ہیں ان سب سامنے آ رہے ہیں اصل میں اپنے خطرے کی وجہ سے اب ان کو تحریک چلانے پہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم تحریک چلائیں گے تو ہم یہ سارے ہمارے پہ جو الزامات ہیں ان سے ہم بچ سکیں گے اور ہمارے اوپر یہ جو سارے اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ قوم جس مشکل سے گزر رہی ہے اس میں کیا عمران خان صاحب کی حکومت کا حصہ ہے یا ان کی جو تباہی انہوں نے لے کے آئے آپ کو یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ جب ہم نے حکومت لی تو ان کی صرف پنجابی کے اندر ہم نے ایک سو عرب کے ڈس آنر چیک یہ سب سے پہلے کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ سٹیٹ بینک کے چیک ڈس آنر ہو جائیں ہم نے ایک سو عرب کے چیک ان کے آنر کیے اس آنر کرنے کے علاوہ اس وقت کم سے کم میرے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ نہیں تو آٹھ عرب کی ان کی لائیبیلٹیز ہیں جو سن 2015-16-17 سے چلی آ رہی ہیں انہوں نے خود اس ساری اکانومی کی تباہی کی اور انہوں نے خرد برد کر کے جو اس وقت پاکستان کو جس لہت پہ پہنچائی انہوں نے پہنچائی ہے اگر آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو پرائم میسٹر نے بھی کہا تھا یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور آل بچاؤ مال بچاؤ کے لیے جمع ہو رہے ہیں مان بھی لی جائے لیکن ان کی سپورٹ میں جو چند لوگ بھی چلے میں مان لیتا ہوں زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے کوئی تھوڑے لوگ بھی نکلیں گے ان کے پاس نعرہ کیا ہوگا اور ان کے پاس تقریر کرنے کا مواد کیا ہوگا کہ حکومت نے تباہ کر دیا حکومت ملک نہیں چلا رہی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا تو یہ جو نعرہ ہیں یہ تو مکمل طور پر غلط نہیں ہو گئے نا کیونکہ بہرحال وہ چیزیں وہ کمزوریاں تو حکومت کی طرف سے دیکھی گئی ہیں جس میں ڈالر کا مسئلہ ہوا ہے جس میں معیشت کنٹرول نہیں ہو پائے دیکھیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹن چیز ہے وہ دن دور نہیں ہے جب کچھ عرصہ پہلے ایک سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اگر دم یہ ڈالر کی جو خرد بدھ کے اگر دم قیمت جو ہے وہ وان پوئنٹی نائن پہ جب گئی تھی تو وہ اسی وجہ سی تھی کہ ان لوگوں نے غلط طریقے سے یہ جو سارا کام کر رکھا تھا اس میں پرابلم بنائے ہوا تھا اور یہ جو فائنانسز جس طرح سے ان لوگوں نے مینج کر رکھا تھا مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آج کل ہم اپنے فائنانسز پر بات کر رہے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ اس طرح کس طرح انہوں نے خرد برد کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ اگر تیس جون کو مالی سال ختم ہوتا تھا تو یہ اپنے مالی سال کو ایکسٹینڈ کر دیتے تھے پندرہ جولائی تک مطلب یہ کرتے تھے کہ جب نیا بجٹ آتا تھا اس میں جو پرانے قرضے اٹھائے ہوئے ہوتے تھے کچھ اس میں دیتے تھے تب ہی لائیبیلٹیز جو ہیں وہ عربوں کھربوں میں کی لائیبیلٹیز چلی گئی اب میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایکانومی کو ٹریک پر لے کے آئیں اور یہ تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ہماری مجبوری تھی یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے جب ہم آئے ہیں اور آئی ایم ایف پر ڈسکشن شروع ہوئی ہے تو کیا یہ ساری مصیبتیں ہم ساتھ لے کے آئے تھے یہ مصیبتیں یہ چھوڑ کے گئے تھے یہ عذاب جو ہے یہ چھوڑ کے گئے تھے اور آج یہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کیونکہ یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ نیب جو سامنے لے کے آئے گا اس سے آپ کو ساپ پتہ چل جائے گا عربوں خربوں روپاؤں کی انہوں نے اپنی پیسے خردبولت کی ہے اور پھر آپ کے سامنے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ یہ کوئی ہم نے تو نہیں کہا تھا نا یہ تو انٹرناشنلی ایک کنسورشیوم تھا جرنلسٹ نے جنہوں نے ان کا پنامہ لیکس میں نام لے کے آئے تھے وہ تو کہہ کر چلے گئے مگر آپ پیچھے پڑھے گئے یہ اتحاد فطری اتحاد ہوگا آپ کے خال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کیونکہ ابھی تھوڑی در پہلے میں وہ کچھ منتخب سٹیٹمنٹس حالانکہ بہت زیادہ ہیں اس پر پورا ایک شاید گھنٹے کا کانٹنٹ نکلا ہے لیکن وہ پی ایم ایل این نے جو پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں اور جو بلاول صاحب نے شریف فیملی کے خلاف دیں اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ ابھی کچھ ماہ پہلے یا سال پہلے کی بات ہے جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو اب اس ماضی کے ساتھ یہ دونوں جماعتیں قریب آکر بیٹھیں گے فطری اتحاد ہوگا چل پائے گا آپ کے خال میں دیکھیں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی الائنس ہیں وہ انیچرل الائنس ہیں ظاہر ہی بتے کہ ایک دوسرے کے ورکر جو ہیں وہ نظریاتی طور پر کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہے ہیں نواز شریف صاحب زرداری صاحب کا جب بھی کوئی سمجھوتا ہوا ہے یا بی بی محترمہ شہید کا وہ وقتی طور پر ہوا ہے بہت لمبیت سے تک نہیں چل سکا یہ بات تو حقیقت ہے اور لیکن جو آج کی جو اہمیت ہے چاہے ہماری اس سے لائکنگ ہو ڈس لائکنگ ہو that is beside the point یہ ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں سیاسی خاندان کو کہ ہم ذاتی طور پر مولوسی سیاست خاندانی سیاست کے خلاف ہیں اس کے باوجود جو دو بڑی جماعتیں ہیں اور دو بڑے سیاسی خاندان ہیں ان کے آج جانشینوں کی فوٹو سیشن ہے یہ علامتی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جانشینوں کو آج پہلی دفعہ ایک فوٹو آپ کے لیے ایک فوٹو سیشن کے لیے سامنے رکھ دیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ہمارے ہمارے جانشین ہوں گے یہی پارٹی کی باگ دور سمالیں گے آنے والے دنوں کے اندر یہ بات یہاں تو دفائن ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب بلاول جو ہیں وہ جانشین ہوں گے لیکن پیپلز پارٹی میں تو پھر وہ بھی مسئلہ ہے جو کہ پارٹی میں حمزہ بھی شریک ہیں اور مریم بھی آج افتار پارٹی میں شریک ہیں تو یہاں پر تو جانشینی کا مسئلہ اس طرح سے حال نہیں ہو پا رہا اصد اصد دیکھیں جو بھی ابھی بھی کنفیوجن زہاری بات ہے کہ ہے پارٹی لیڈرشپ میں بھی ہے نونڈی کے ایک قیادت کا کریسز بھی ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کو ایک عوضہ دینا پارٹی کے اندر اور پھر وقتی طور پر حملہ کو بھی وہی عوضہ دینا اور آج ایک ساتھ گاڑی میں جانا اور ایک ساتھ دونوں کا گاڑی کے اندر کوٹ لکپت جیل اپنے نواز شریف صاحب کو چھوڑ کر آنا تو وہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایک کیمرو کے لیے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہیں لیکن اندر تو سب کو پتا ہے کیا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کیا جی اس وقت دو نارے ہیں ایک آپوزیشن کے پاس نارا یہ ہے جو آج حمزہ نے بھی کہا کہ اگر اس وقت ہم حکومت کے خلاف نہیں نکلے کیونکہ معیشت کا برا حال ہے کاروباری حضرات پریشان ہیں ملک ڈوب رہا ہے معیشت کے بوجھ تلے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں نکلے تو عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے یہ نارا ہے اپوزیشن کے پاس اور حکومت کے پاس نارا یہ ہے کہ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں عوام کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے آپ کے خیال میں عوام اس وقت کس کا نارا خریدنے کے لیے تیار ہوں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے وہ اسپیس وہ گریسپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اسپیس وہ جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے جو کہیں نہ کہیں تحریک انصاف یا اس کی حکومت جگہ چھوڑ رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے یہ بھی بات صحیح ہے کہ دونوں کے خلاف کرپشن کے بھیانک مقدمات ہیں کرپشن کے الزامات ہیں وہ منطق کی انجام تک پہنچنا چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ایسا سیاسی اوبزور مجھے ایسا لگتا ہے ایسا کے پرسیپشن جو ہے وہ اب اپوزیشن جماعتیں جائی بات ہے پرانے کھلا رہی ہیں تجربہ کار کھلا رہی ہیں تو انہوں نے پرسیپشن کچھ اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ مہنگائی ہے آئی ایم ایف کی گوما گو جو صورتحال تھی پھر ان کی ٹیم کا خارج ہونا سورنس اوف وار پھر باکرزا صاحب کا آنا پھر افیق شیخ صاحب کا آنا اور پھر ڈالر کی ایک بقابو جو پرواز ہے وہ سارے معاملات کو ملا کے کسوٹی پہ میں سمجھ رہا ہوں کسوٹی پہ عوام کی پرسیپشن میں اور اسی پوائنٹ پر اسی کمزور پوائنٹ پر کہیں نہ کہیں پوزیشن مستقل وار کر رہی ہے کہ پیچھے کا جو اعتصاب کا پرسیپشن تھا یا جو بیانیاں تھا یا نیپ کے خلاب بیانیاں تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے وہ ایکانومی پہ چوٹ ماننا چاہ رہے ہیں اور وہی وہی عوام کہیں نہ کہیں فیل کر رہے ہیں ہی کہ بھئی کس طریقے سے ہوگا یہ معاملہ تو کسوٹی پہ اس وقت بدقسمتی سے زدہری صاحب یا ان کی پارٹی یا پھر نون لیگ یا ان کی پارٹی نہیں ہیں کسوٹی پہ اور پرسیپشن میں جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت اور تحریکی انصاف ہے جہاں پر بہت زیادہ غلطیاں ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو آپ آج جو فوٹو آپ ہوگا جو آج تھوڑے بڑے بیانات آئیں گے اور اپوزیشن کہیں حکومت گرانے کی تحریک چلائے گا میں نہیں سمجھتا وہ احتجاج کریں گے اور احتجاج نہیں بالکل نہیں ہو پائے گا جنرائیٹ اب ڈاکٹ صاحب ایک چیز تو آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں جو ویسوئی صاحب نے کہا کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے عوام انہیں کرپٹ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی موریلیٹی نہیں ہے ان کے پاس اخلاقی قوت نہیں ہے لیکن دوسری طرف انہی کے اتحادی مولانا فضل عیبان صاحب بھی ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے گیارہ میلین مارچ کیے ہیں اب تک اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈاؤن کر دیں گے اب لے کر آ جائیں گے یہاں پر اسلامباد میں اور اس کو لوگ ڈاؤن کر دیں گے اگر وہ ایسا کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس سٹریٹیجی کیا ہوگی کیونکہ مولانا کے پاس وہ افرادی قوت موجود ہے مدرسوں کے ذریعے سے کہ وہ لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کا میں جواب آپ سے چاہوں گا لیکن سب بریک لے لیجئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید بریک میں ہم ویجوالز دکھا رہے تھے آپ کو کون کون شریک ہے کون کس کے پہلوں میں بیٹھا ہے کون کس کے ساتھ بیٹھا ہے کن کن شخصیات نے شرکت کی ہے تو ویجوالز ہم آپ کو دکھا رہے تھے اس افتار ڈینر کے جس میں آج اپوزیشن کا اکٹ ہوا ہے اپتاب شیرپاو صاحب بھی ہیں آسل بلدین جو صاحب بھی ہیں دیگر پارٹیز کے لوگ بھی ہیں اور سب سے اہم بات کے پی ایم ایل این کی دونوں اہم شخصیات حمزہ اور مریم بھی شریک ہیں اب میرا جو سوال تھا ڈوٹسہبہ وہ آپ سے یہ تھا کہ آپ ابھی تک تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس افرادی قوت نہیں ہے لیکن مولانا فضل الرحمن جو ابھی کچھ دن پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلامباد آئیں گے اور لوگ ڈاؤن کر دیں گے اور ان کے پاس مدرسوں کے حوالے سے افرادی قوت موجود بھی ہے تو آپ کے پاس سٹرٹیجی کیا ہوگی اس صورت سے نمٹنے کے لیے کیونکہ پہلے ہی معیشت مشکل میں ہے حکومت مشکل میں ہے پریشانی میں ہے کیسے ٹیکل کریں گے اس کو دیکھ جی سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے مطلب وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میرا خیال ہے ڈیزل کا نام آتا ہے تو مولانا صاحب کا نام سامنے شور مچنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ دوسرے کیو پر جو الزامات لگاتے رہی ہیں جب آپ بہت بہت کی بولیاں بولیں اور جس طرح کا یہ وہ چونچو کا مربع کٹھا ہوا ہے آپ کا خیال ہے ہمیں کو پریشان ہونا چاہیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں اتجاج کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاقی قوت ہونی چاہیے آپ کو اخلاقی قوت یہ ہونی چاہیے آپ کس کی خاطر یہ کرنے لگے اگر تو آپ اپنی ذات کی خاطر کریں گے تو آپ کی ذات کی خاطر چند لوگ ہی آپ کے ساتھ چلیں گے اور مقصد یہ ہے کہ جہاں تک مولانا صاحب جو ہیں اگر وہ مدرسوں کو چلا کے اور وہاں کے لوگوں کو استعمال کریں گے اس کام کے لیے تو اس سے زیادہ تو زیادتی کی بات اور ہو ہی نہیں سکتی اب آ گیا کہ ہم کیا کریں گے دیکھیں امپورٹن یہ چیز ہے ابھی تو پہلے ان کو کہیں کٹھے تو ہو جائیں نا ابھی تو یہ شروعات ہوئی ہیں انہیں نے ساری زندگی جس طرح ہماری یہ مریم بی بی فرماتی تھی ہم حکمران خاندان انہیں کیا پتا اتجاج کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا کہ بہار کی سڑک کی گرم دھوم تو کیا تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو پتا چلے گا جب یہ اتجاج کریں گے اور سڑکوں پر نکلیں گے تو پھر ان کو خبر پتا چلے گی اور ہم بھی دیکھیں گے ان کے ساتھ کتنے لوگ جن کے پاس اخلاقی قوت ہے وہ ان کے ساتھ چلیں گے میں آپ کو صحیح بات بتاتی چلی جاؤں اخلاقی قوت میں یقین کرتی ہوں اس بات کی کہ جب تک انسان کے پاس اخلاقی قوت نہ ہو اتجاج کرنا بہت مشکل کام ان کی تو اب سروائیول کا مسئلہ بن گیا ہے ان کی سروائیول کی جنگ ہے اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھئے تو اس وقت ہمارے جو اپنا بلاول بھٹو صاحب ہیں اگر آپ نے ان کی تقریر ہی آپ سنا رہے تھے جب وہ کہہ رہے تھے اونچا اونچا نعرہ لگا رہے تھے کہ جی شیئر ڈیزل پہ نہیں چلتا تو یہ سارے نعرے ایک دوسرے کے بارے میں مارتے رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو اس وقت ہمارے میں سب ننگ گئے کر رہے ہیں کہ اپنی چوریوں کو چھپائیں عوام کو آپ کچھ حرسے کے لیے تو بے خوب بنا سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ نو مہینے ہماری حکومت کو آئے ہوئے تو کیا نو مہینوں میں ہم نے کیسی تباہی کر دی کہ آپ نے ساری معیشت ختم ہوگی یہ ساری تباہیاں تو یہ لوگ لے کے آئے ہیں اور اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں ابھی آپ صرف ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں بارہ عرب کی سبسیڈی ہے بارہ عرب روپے کی سبسیڈی ہے اس میٹرو کی اس کی اوپر اور یہ جو بارہ عرب کی ستائیس کلومیٹر کے لیے لہور کے اندر آپ پورے پنجاب کے پیسے لاکے اور ادھر لگائیں گے تاکہ آپ کچھ چند لوگوں کو اس کی احمیت ملے جب اس طرح کے ڈیسیجنز ہوئے ہیں اور اس طرح کی زیادتی ہوئی ہیں دنیا جہاں کے کرزے لے لیے بلکہ صحیح ہے اس پر کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں ارسد میں ایک بات نہیں میں ایک بات بتا میں بات خطر جہاں تک میرے پاس تو صحت کی اس وقت میرے پاس کا لمدان جہاں تک صحت کا تعلق ہے جس طن سے ہم آئے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کی بہتر سے بہتر سہولتیں دے دیں اس مشکل وقت میں اس مشکل اکانومی کے باوجود اب تک ہم دس لاکھ سے زیادہ صحت کے انصاف کارٹ بانڈ چکے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم صحت کی سہولت میں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا شہدہ عرب روپے کی تصویر لیکن وہ انفرشنیٹلی اس وقت صورتحالی ہے کہ آپ جتنا کچھ کر رہے ہیں اس میں ڈاکٹ صاحبہ عوام جس کے پاس آپ گلی محلے میں چلے جائیں آپ بھی ظاہر ہے آپ کا بھی عوام سے رابطہ ہے لوگ ایک انسرٹیننٹی کی کیفیت ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بنے گا کیا ہوگا امران خان چل جائیں گے یہ مہنگائی کھنٹول ہو جائے گی یہ ڈالر پکڑا جائے گا تو یہ کامن کویسٹن ہے جو اس وقت سب سے ہو رہے ہیں اور جو میں نے شروع میں آپ سوال بھی کہتا ہے کہ یہ جواز ہے جو احتجاج کا جواز فرام کہہ جانے ہیں آہر آشمی صاحب یہ حکومت تو ابھی تک بڑی کانفیڈنٹ سمجھتی ہے کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے آپ نکل نہیں سکتے سڑکوں پر کیونکہ آپ پاس اخلاقی جواز موجود نہیں ہے اور عوام آپ کے ساتھ ہیں نہیں اب آج کا یہ جو افتار ڈینر ہے اگر اس کے بعد آپ کی کوئی تحریک کی شکل نہیں بن پاتی تو اگر یہ حکومت کا اعتماد بڑھ جائے گا کہ آپ لوگ صرف میٹنگز کر سکتے ہیں افتار ڈینر کر سکتے ہیں مل بیٹھ سکتے ہیں عملی طور پر احتجاج کی کوئی شکل ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں اس کو عملی شکل نہیں دے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بین آمی ایکاؤنٹ کے بعد بین آمی وزیراعظم بین آمی گورنمنٹ ہے پاکستان پر تو ان کو یہ بتائیں یہ جو بارہ عرب کی میں سنتا تھا بھائی صاحب کی بات تو یہ بارہ عرب کی جو سبسکری دی جاری ہے کوئی انڈینز ہیں یہ کوئی جیپنیز ہیں یہ کوئی کوریان ہیں یہ پاکستان کے غریب لوگ ہیں بچارے ان کا کہنا یہ تھا کہ پیسے بہت زیادہ سبسکری بہت زیادہ دے رہی ہیں اور بہت سارے کم لوگ اس سے استفادہ کریں گے انہیں اس میں روزانہ تین لاکھ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور یہ جو بہت خیر رہے ہیں بچارے یہ کارڈ کی ہیلتھ کارڈ کی یہ کارڈ بار تو بہت پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا یہ کانٹیپ تھا اور یہ ہم نے دو ہزار پندرہ سولہ میں بات دی ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں عوام ہمارے ساتھ نہیں یہ تو کہہ رہے تھے بین آمی وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ وہ ہم ایک ٹینر دیں گے تو خوراک اور کانٹینر دیں انہوں نے ایک سو چھپیس دن کیا ہے تو اگر عوام اس ملکی جن کی آپ نے مہنگائی کر دی ہے جس میں بجلی بیک گیس مہنگا کر دیا انہوں نے زندہ رہنے کا حق چھن لیا ہے وہ ایک بار ہے یہ چھپیس دن آپ اگر یہ بتا دے نا کیونکہ آپ سڑکوں پر نکل لیں عوام کو لے کر ساتھ نیال صاحب آج تو عوام نکل لے گی عوام نکل لے گی اور ہم عوام کے ساتھ ہیں آج تو ہم مشورے کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کون سی سہولت دیں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ان کو تو بہت جلدی لگ پتا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے حکمرانی ان کو پتا چل جائے گا کہ آئی ایم ایس کیا ہاتھوں گرمی رقمہ کیا ہوتا ہے پتا لگ جائے گا یہ بہت جلدی انتظار کریں کچھ سیلوں کی بس ماہ رمضان رائٹ جی اوہی سب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کومن دیکھیں ایسی احتجاج کی بات جہاں تک ہے یہ تو جائرے بات ہے کہ پوزیشن جو کی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ جو معاشی جو بدھالی ہے اس کے اوپر ہلو آپ کو آواز آلیے میں جی 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 بلکل بلکل ویسا جی جی میں نے کہا سن دیکھیں وہ تو معیشت کے مسئلے پر گھیرہ تنگ کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کا اور وہیں پہ گھبرائی ہوئی ہے حکومت ظاہری بات ہے کہ سارے مسائل پیدا کردہ اس حکومت کے نہیں ہیں لیکن جو سمت کا تائیون ہے اس میں ظاہری بات ہے لڑکھڑا رہی ہے اور اسی ورہ سے اتنے اپنے قابل آدمی جو سمجھا جارہا تھا صدمر صاحب ان کو چینج کیا ہے پوری نئی ٹیم ایکنومک ٹیم لے کر آئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہیں پر ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنوزشن دوسری بات یہ کہ احتجاج سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کب حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں دو ہمیں ایسے ملتے ہیں شواہد ایک پی ایرے مومنٹ جس کے اندر ساری جماعتیں کھٹی ہو گئے تھیں اور بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی دوسری مومنٹ جس کے اندر ہم لوگ میڈیا بھی تھے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کون سا حصہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ تو بعد میں پتا چلا جب افتخار شادری صاحب جو ہے وہ اپنے جوڈیشل ایکٹوزم کے چھریہ تیز انہوں نے کرنا شروع کی اور اس کے بعد جو ہے مشہرم صاحب نے ایک بیان داغا کہ جی ان کی پیچ میں چھرا کس کس نے گھوپا ہے انہوں نے خیر اس وقت کے وزیراعظم شاکت وزید صاحب کا نام دیا اور اس وقت جو ہے آئیس آئی کے سربراہ جنرل کیانی صاحب تھے خیر اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں میں سمجھ دی رہا ہوں کہ جاچ رہی ہیں بھاپ رہی ہیں اور ایک طرح سے ایک ورننگ شاٹ دے رہی ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بہت بھرپور احتجاج کریں گے سڑکوں پر سیمبولک کریں گے اور میڈیا کے اندر کریں گے کیونکہ اس وقت تک لیکن مقومت گرانہ اپوزیشن کی خواہش بھی نہیں ہوگی کوشش بھی نہیں ہوگی شاکت بھو بھی نہیں سکے نہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اس کی ریزن اسد اسد لیکن مقصد سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے اب اس گرمی کے موسم کے اندر وہ بغیر کوئی بھاپے ہوئے جاچے ہوئے کہ جی مطلوبہ جو ہمارے نتائج ہیں وہ ملیں گے وہ کیسے ملیں گے اس کے بغیر کیسے چار سال سالے چار سال میں ایک مختصر بریک رہا ہوں ڈاکٹر یاسمن صاحبہ اور نیحال آشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں آرکھ چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اویہ سوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ذرا ڈسکس کریں گے آج چیپ میں نیاب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے جس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرپشن اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے آصف زداری صاحب کا نام یہ بغیر انہوں نے تنقید کی کیا چیزیں انہوں نے کی ہیں ایک مختصر بریک لیتے ہیں ذرا اس پر اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید قومی اتحساب بیورو کے چیئرمن جسٹس جاوید اقبال صاحب نے آج اسلامباد میں بڑی اہم پریس کانفرنس کی جس میں ایک تو انہوں نے نام لیے بغیر آصف زداری صاحب کے اس بیان کو آڑے ہاتھوں لیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ معیشت اور نیب ایک ساتھ نہیں چل سکتی انہوں نے کہا کہ معیشت اور نیب ایک ساتھ ہی چلیں گی جبکہ معیشت اور کرپشن ایک ساتھ نہیں چل سکتی انہوں نے کیا کہا بزنس کمیونٹی کو بلا جواز اور بلا وجہ خائف کیا جا رہا ہے کہ جی ملک کی موجودہ معاشی زبوحالی میں نیب کا ہاتھ ہے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں ساتھ ساتھ چلیں گے نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی اگر ایک فالودے والے یا ایک ریڑی والے یا ایک چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے دو عرب، دھائی عرب، ڈیڈ عرب کی ٹرانزیکشن ہو تو آپ کے خیال میں نیب کو صرف خاموشی سے لینا چاہیے آپ کا FATF جو ہے اس نے پاکستان کو گری لسٹ میں ڈال رکھا ہے اور ساتھ اس نے منی لانڈنگ پہ ہمیں وارن کیا ہوا ہے حللے تللے کرنے والوں سے اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا میرا خیال ہے کہ نہ کوئی اخلاقی غلطی ہے اور نہ اس میں کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پوئیتی ہے اس لیے جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ کروں گا ایک اور بات جو بڑی عام جو واضح طور پر چیرمنن نیب جیسے جاوید اکبال صاحب کی پریس کانفرنز میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ کاروباری طبقے کے کنسرنز کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ حساب کتاب پبلک آفیس ہولڈرز کا ہو رہا ہے ٹی ٹیز بھی انہی کی چیک کی جا رہی ہیں کاروباری طبقے کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کاروباری طبقے کو کئی مرتبہ اپنی پریس کانفرنز میں مخاطب کیا اور بازے طور پر اس کا ایک مقصد نظر آ رہا تھا ان کے کنسرنز کو دور کرنا دوسرا یہ بتایا کہ جی موجودہ جو بزنس مین کمیونیٹی ہے وہ یہ جو ٹیلی گراف ٹرانسفر ہے ٹی ٹی جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہے کہ جی ہماری ٹی ٹیز میں نیب مداخلت کر رہا ہے آج تک کسی ایک بزنس مین کی ٹی ٹی میں مداخلت نہیں کی ہے لیکن بزنس مین پبلک آفیس آرڈر میں آپ کو ایک ڈسٹینشہ رکھنی پڑے گی آپ اس پر مگفتکو کریں گے آریف چوزی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ماہر قانون ویس سوہی صاحب موجود ہیں آریف چوزی صاحب ایک تو چیمین نیب کی آج کی پریس کانفرنس ہے اس سے پہلے ان کا ایک انٹرویو چھپا ہے دو قسطوں میں جاوید چوزی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا اب اس پر پیپلز پارٹی قانونی چارہ جو ہی کا ارادہ بنا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو باتیں آصف زہداری صاحب کے حوالے سے کی گئی ہیں وہ تضحیق آمیز ہیں آپ کے خیال میں چیمین نیب نے اپنے اوپر دباؤ کا جس طرح سے اظہار کیا اور آج انہوں نے آصف زہداری صاحب کا نام لیے بغیر ان پر جس طرح سے تنقید کی جو ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھے آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چیمین نیب کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کیا سکے واقعی کچھ کمزوری ہو گئی چیرمن نیب سے میں نہیں سمجھتا کہ چیرمن نیب سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کی جا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ جوابیں آن غزل کے کہا ہے چونکہ جسا تک سیاسی پارٹیاں دو بڑی پلٹیکل پارٹی جو ہیں جن کی قیادت کا اعتصاب ہو رہا ہے جتنا زیادہ وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں نیب اور نیب کے چیرمن کو اس کے جواب میں اگر ان کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں آتی کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے یعنی پلٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے پاس تمام ذرائع تمام وسائل موجود ہیں اور ان کے پاس میڈیا موجود ہیں یہ جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے آصف علی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب یا حمزہ شباز شریف صاحب نے اس قدر نیب کے اوپر الزام تراشی کی ہے اس قدر گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پکڑ ہونی چاہیے تو اس بات کی پکڑ ہونی چاہیے اب آپ اعتصاب کا نظام اگر تو یہاں چلانا چاہتے ہیں یقیناً وہ چلانے میں دلچسپی عوام کی میری آپ کی اور وہ دوسرے لوگ جو پاکستان میں سفر کر رہے ہیں اس کرپشن کی وجہ سے ان کی تو ہوگی لیکن وہ قیادت جو اس کرپشن میں ملوث ہے جن کا اختیار و اقتدار پاکستان کو معاشی طور پر برباد کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے اگر ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو یقیناً وہ ایسی گفتگو کریں گے اس انداز میں نیب کو متعون کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے نتیجے میں میں سمیتا ہوں کہ ان کی کریڈیبلیٹی مشکوک ہوگی اور اگر انہوں نے آ کے اپنے آپ کو یہ تو ہم سارے ٹی وی میڈیا پر یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ جناب آپ آئے اور آ کے اپنی پوزیشن واضح کرے اور میں سمیتا ہوں کہ انہوں نے براہ اچھا کیا ہے جو واضح طور پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فریال تالپور کو تو شاید خاتون ہونے کی وجہ سے کچھ مارچن مل جائے لیکن آسف زداری صاحب نہیں بچیں گے وہ جیل جائیں گے جیسے ان کو لگتا ہے کہ مالم جببہ کیس اس نحج پر پہنچ چکا ہے کہ پرویز خٹک جیل جائیں گے تو اس طرح سے اپنی رائے ہے اس کا اظہار کر دینا ایک انٹرویو کے دوران یہ صحیح ہوتا ہے آئینی دور قانونی طور پر صحیح ہے ایک چیمین ناب کے لیے نہیں ان کی احسیت اس وقت جج کی نہیں ہے عدالت کی نہیں ہے وہ پراسیکیوٹر ہے پراسیکیوٹر جب پراسیکیوشن کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنی پراسیکیوشن کو بہت مضبوط کہتا ہے آپ نے دیکھا نا ہم نے اکثر یہ کہا عدالت کے معاملے میں تو ہم نہیں گفتگو کر سکتے لیکن ناب کی پراسیکیوشن پر ہم نے بہت زیادہ سوالات کی ہے آپ کو یاد ہوگا ہر روز یہی کہا گیا کہ جی ناب کی پراسیکیوشن تیم کمزور ہے ناب پراپرلی پراسیکیوٹی نہیں کر رہی ناب کی آئی اوز جو ہے وہ باعث ہے اور ناب جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچا سکے یا منطقی انجام تک پہنچا سکے تو اس کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں گے ہی از ای پراسیکیوٹر ایر ڈا مومنٹ چیئرمنٹ ناب جو ہے ان کی حیثیت اس وقت وہ ہے پراسیکیوٹر کے باتے کہہ سکتا ہے جن کے باتے ہیں پراسیکیوٹر ہیں جو بیسیکلی پراسیکیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اور یعنی وہ اگر تو جج ہوتے عدالت ہوتی پھر ان کی یہ گفتگو جو تھی وہ کامل بواقظہ تھی انہیں کسی کے بارے میں رائے نہیں دینی چاہیے تھی لیکن اس وقت جو ان کی حیثیت ہے وہ ان کی حیثیت ہے بہت سب کہ بہت سب جو ہے اس نے تو اور اس حیثیت میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کی جا سکتی ہیں اثرڈ کرنی اثرڈ کرنی گیا اور بتا رہا ہے کہ بھئی ہم اتنے کمزور نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سزا نہ دلوا سکے ہم سزا دلوایں گے ایک انٹینشن بازے طور پر نظر آئی جسے جاوید اقبال صاحب کی پریس کانفرنس میں اور وہ ایک پرسیپشن کو ختم کرنے کے لئے تھی وہ پریسیپشن یہ ہے کہ چونکہ تساب کا نعرہ اس طرح سے لگایا گیا ہے کہ ہر شخص کے کاؤنٹس چیک ہو رہے ہیں اس کی ٹرانزیکشن چیک ہو رہی ہیں تو جو کاروبار ہے وہ کاروباری طبقہ بہت محتاط ہو گیا ہے کاروبار نہیں کر رہا پیسے اس نے دبا لیا ہے مارکٹ پر اس کو فرق پڑ رہا ہے اور یہ ایک پریسیپشن ہے اس پریسیپشن کو ختم کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ کاروباری طبقہ جو ہے وہ تو ٹی ٹیز ظاہر ہے اس کا کاروبار اسی بنیاد پر چلتا اور ہم نے کبھی کسی کاروباری شخص کی ٹی ٹیز چیک نہیں کی اس پر اعتراض اٹھایا ہے ہاں پبلک آفیس ہولڈر پر اٹھایا ہے تو یہ کئی مواقع پر آج انہوں نے اپنی انٹینشن چھو کی ہے کہ وہ کاروباری طبقے کو اس خوف سے باہر نکالیں کہ وہ کاروبار کرنے سے گریز کر رہے ہیں آپ کو بھی ایسا محسوس ہوا دیکھئے جو اپنیشن کی جماعتیں حکمرہ جماعت یعنی نور لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور طریقہ صاحب کے وزراء نے بھی نیپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے متنازع کیا ہے اور سیاست کی نظر ہوا ہے نیپ جس سے جعوید اقبال صاحب کا انٹریویو جس کا آپ بتا رہے تھے اور جو آج ان کی پریس کانفرنس ہے میں اس کو ان کے سیاسی بیان کے طور پر دیکھوں گا نہ کہ نیپ نے کوئی ریولوشنری کوئی کوئی ایسی سٹیپ لے لی اور انہوں نے کلیریفیکنشنز دی ہیں کہ وہ کہیں زرداری صاحب کے ساتھ نیپ نہیں ہیں پوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں جو فواد چودری صاحب نے ان پر الزام لگائے تھے انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ ہیلیکوپٹر کا جو کیس ہے یہ تو اخلاقی طور پر تو یہ تو نیپ جو ہے وہ اس کو یہ دائری نہیں کرنا چاہیے کہ وزیرات عمران خان صاحب کے خلاف کر رہا ہے اسی طرح بلاوہل اسی طریقے سے ساری ایبولشن کے لیٹر علیم خان صاحب نے کچھ باتیں کی یہ نیپ کا ادارہ جو ہے نیپ جی بالکل نیپ کا ادارہ دیکھیں بدکسپورتی سے متنازع ہے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوا ہے چاہے وہ جرنرل مشرف صاحب کا دور ہو یا نونڈی کا ہو یا پاکستان پی پسپورتی زرداری صاحب کا ہو چاہے نواشری صاحب کا ہو ان کی پروسیکوشن ناقص ہے ان کی پروسیکوشن جو ہے میں تو سمجھتا ہوں ان پر جی ای ٹی بنانی چاہیے اور جعوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہر شہری کو حق ہے ہر چیز پر کومنٹ کرنے گا بلکل حق ہے لیکن آپ کو اس پولش بارڈل کے اوپر کیا آگتا آپ مارل پولیسنگ کریں گے جس پہ آپ نے بعد میں ریگریٹ کیا کہنے کا مقصد یہ ایسد کہ پروسیکوشن آپ کا کام ہے آپ جو کرپشن کے ہوچ روبہ الزمات ہیں زرداری صاحب یا پیپلش پارٹی کے دوسرے قائدین پر اور اسی طرح نواشری صاحب اور شریف خاندان کے دوسرے مامران پر ان کو آپ کوٹ آف لاک کے اندر پروف کریں آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ تو ہر چیز آپ کی ہاں اس کا بھی آج انہوں نے اظہار کیا آج انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ کورو روپے رہنے والے وکالہ موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو ڈھائی لاکھ یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے یہ میں اور آلکھ چوہدری صاحب اور آپ تو یہ بات کر سکتے ہیں لیکن نیپ کا چیرمیں نہیں کر سکتا جو آپ کے ڈسپوزل پہ ہر چیز ہے آپ تو کسی مجھے اور آپ کو عرص کرنا ہو دیکھئے آپ ابھی دروازہ کٹ کر آئیں گے جو آپ نے حمدر شہباز کے گھر کے آگے ڈراما لگایا ساتھ اٹھ گھنٹے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیپ ایک مطلعہ ادارہ بنا دیا گیا ہے سیاست کی نظر ہوا ہے ان کی پروسیکوشن ناقص ہے اور جسیس جاوید اقبال صاحب کو جان جو کھو جتنا کام کرنا پڑے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اضافی کام کر رہا ہوں اب میں ایک چیز جو نیپ کے ادارے کی وہ کبر کر آئے میں ایک بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے سب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں پارٹی کے پاس لوئیرز جو ہے وہ بڑے طاقتور ہیں وہ بڑے مؤثر ہیں اس کے مقابلے میں نہب یہ وہ بات ہے کہ جس سے زیادہ بودی دلیل اور چھوٹی دلیل اس نظام عدل میں ہو نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ جو ملزم ہوتا ہے اور خاص طور پر وائٹ کالر کرائم میں لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ ٹاپ لائیرز انگیج کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوا کہ ٹاپ لائیرز انگیج کرنے کا آپ انہیں تانہ دیں کہ وہ جھوٹ کو صحیح ثابت کر دیں گے آپ کا ایک عام پراسیکیوٹر جو ہے وہ بھی وہی کام کر سکتا ہے اور اسے وہ کام کرنا چاہیے جو کروڑوں روپے لے کر دونوں کا اتفاق ہے مجھے ایک اور چیز بتائی ہے کہ دو طرح کے تاثر ابرے ہیں حالیہ انٹرویو سے جو جسر جاوید اقبال صاحب کا تھا ایک تو یہ کہ ان پر پی ٹی آئی کا بھی دباؤ ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے معاملے میں حلیم خان صاحب کے معاملے میں ہیلیک آپٹر کے کیس کے معاملے میں ایک تو تاثر یہ میں لکھ لیا ہے کہ پی ٹی آئی بھی ان پر دباؤ ڈال رہی ہے اور دوسرا تاثر یہ ابرہ ہے ان کے انٹرویو سے کہ کوئی پارشیلٹی کا معاملہ نہیں ہے جو اپوزیشنل الزام لگاتے ہیں کہ حکومت کو فیور کی جا رہی ہے تو یہ تاثر بھی ہو رہا ہے کہ نیاب جو ہے وہ حکومت کو بھی فیور نہیں کر رہی اور حکومت بھی اس سے زیادہ خوش نہیں ہے تو آپ کے خیال میں یہ انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے جس سے جاوید اقبال صاحب کے طرف سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے سبھی ناخوش ہیں اور ہم بڑا امپارشیلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں عصر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو نیاب کے چیئرمن نے جو کچھ کہا ہے جس طرح کا تاثر لیا جا رہا ہے یا جو پریشر کی بات کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عویس توحید صاحب نے اشارتاً وہ بات کی تھی یہ جو ایساں نہ کرتے تو ایساں ہوتا اگر کبھی خاموش رہتی گورنمنٹ اس معاملے میں تو شاید نیاب کو اس حد تک متنازہ نہ بنایا جاتا نہ بنتا نیاب کو متنازہ بنانے میں اپوزیشن سے زیادہ رول جو ہے وہ موجودہ حکومت کا ہے موجودہ حکومت کے وزراء نے اس طرح کے بیان بازی کی یوں لگا کہ جیسے یہ خود سارا کچھ کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے صرف ایک انفرمیشن دے کر کوشح یہ کی آج ہی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ کیونکہ ان کے پاس ڈلیور کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں لوگوں کو دینے کے لیے کچھ تھا نہیں تو اس لیے وہ کوشح یہ کر رہے تھے کہ وہی اپنا بیانیاں کہ دیکھا جناب ہم نے تو اب رگڑا چڑھنا ہے جناب ہم نے تو کسی کو چھوڑنا نہیں ہے اب جناب سارے چور جو ہے وہ کٹھے ہو جائے گے تب بھی نہیں چھوڑے گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں حکومت کو بالکل انہتہ ہوئے تھا حکومت کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا اور خاموش جانا چاہیے تھا میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ